السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہن جی آج بس عزت سارے اپنے ٹوائز کمرے سے باہر پھیلا کے کھڑی ہے کھیل رہی ہے اپنے سے بڑی چوتی پہن کے چلیں خیر جی کھیلتی رہے اور میں اپنا کام کرنے کے لئے کچن میں جاری ہوں میں آج بنا رہی ہوں شلجم کی ریسپی اور شلجم ارپس فیلی سے آئے پڑے تھے تو کافی دن ہو گئے تھے میں ان کے چلیں آج اس کو بھی بنائی لوں تو شلجم میں نے تھوڑی پانچ منٹ کے لئے ان کو باائل کر لیا تھا اس کے بعد اس کو قدو کش کیا ہے ساتھ میں نے باائل کیا چنے کی دال اور اس کو اچھے سے کوٹ لیا ہے ہرا دھنیا کاٹا ہے اور اس کے بعد ان سب کو میں مکس کروں گی یعنی چلجم باائل کی ہوئے قدو کش کی ہوئے اور چنے کی دال پی سی وی باائل کر کے اس کے بعد میں نے اس میں دال ہے ہرا دھنیا ہرا دھنیا اس میں آپ تھوڑا زیادہ ایڈ کریں یہ بہت اچھا لگتا ہے اس میں اس کے بعد میں نے ڈالی ہے اس میں ہری مرچے ادرک لسن کا پیسٹ اور ایک لیمو ان کو میں مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد باقی مثال آجات لال مرچ پاورڈر یہ آپ اپنے مازی سے ڈال سکتے ہیں جتنا سپائشی کوئی لیتا ہے کوئی لائٹ کھاتا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی یہ سوکہ دنیا اس کے بعد میں اب اس میں ایڈ کروں گی ہلڈی پاورڈر اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی نمک ان سب کو مکس کرنے کے بعد میں اس کو کرنچی بنانے کے لیے یعنی کرسپی سے بنانے کے لیے میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف کپ جاولوں کا آٹا ان سب کو اچھے سے مکس کروں گی اگر آپ لوگوں کے پاس انار دانہ ہے تو وہ آپ کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر انار دانہ نہیں ہے تو میرے پاس تو یہ شامی کا کباب کا مثالہ پڑا تھا تو میں نے تھوڑا سا اس میں وہ بھی ایڈ کیا ہے تھوڑا ایڈ کیا ہے زیادہ ایڈ نہیں کیا میں نے ذرا ٹیسٹ اچھا کرنے کے لیے تو ساتھ میں میں نے چاول پاہل کر لیے تھے اور میں نے پتلی دال جو ہوتی ہے وہ بنائی تھی چاول اور دال کافی دن ہو گئے تھے نہیں بنائی تھی یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور ساتھ میں میں بنا لوں گی کباب آج کے میرے کھانے میں یہ چیزیں ہیں یعنی پاہل چاول دال اور ساتھ میں میں بناؤں گی یہ شلجم اور چنے کی دال کی کباب تو یہ آپ کچھ اس شیپ میں میں نے بنائے تھے اور کچھ میں نے بنائے تھے شامی کباب کی شیپ میں یہ آپ کی مرسی ہے کہ ایک ساتھ سارا تو میں نہیں کھا سکتی تھی جو میں نے فریز کیا ہے وہ میں نے شامی کباب کی اس میں بنا دیئے تھے جو مجھے بیچائی ہیں تھے وہ میں نے اس وقت اور اتنے مزہدار اتنا اچھا آج لگ گئے اتنا ٹیسٹی بنے ہیں جو بچے شلجم نہیں کھاتے یہ ان کے لئے بہت اچھا ہے نیری بتیجی جو نہیں کھاتی وہ تو آج بڑے شوق سے کھا رہی ہے یہی تک ہے میری آج کی ویڈیو اللہ حافظ